اعوذ باللہ من الشیطان نلائین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہی جاعل لیلت القدر خیرم من الف شہر وشکر للہ اللہی جاعلنا من اہل لیلت القدر والصلاة والسلام علی معدن فیوزات لیلت القدر محمد المبعوسی صلوات قبلہ لیلت القدر وعلا جواہر علیل ما ظاہرا فیوزات لیلت القدر سمم السلاة علی آلہ اللذینہم محال کتاب اللہ المنزل فیوزات لیلت القدر وعلا شیطان 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 سپرد کیا جا رہا ہے آج کے تقریر کے سلسلے میں میں اس کے آغاز میں حضرت الشیخ صعادی احرالرحمہ کی ربائی کے دو شیر ارز کر رہا ہوں بلغال علا بے کمالے ہی بباباباد بلاغل اولا بے کمالہی کشفت دجا بے جمالہی حسنت جمیعو خسالہی سلو علیہ وآلہ تو یہ کہنا کہ آل محمد پر درود کیوں بھیجا جا رہا ہے اس کی تشریح اور اس کی تفصیل کچھ نہ کچھ قرآنی آیات اور احدیث کی روشنی میں میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں رہا تعلق علیہ السلام کا تو کل کی گفتگو میں میں اس سلسلے میں چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ تک پہنچا سکا آج ٹیلی فون پر کافی حضرات نے رابطہ کیا ہے جن میں سے زیادہ تر میرے بریلوی بھائی اور مولوی ہیں ان میں سے ایک بزرگوار نے یہ فرمایا ہے کہ حاشمی صاحب اطراز ان اطراز کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ہے جو ہماری طرف سے نہیں ہے بلکہ کچھ لوگوں کی طرف سے یہ اطراز ہے تو رات آپ کی آج صبح میں نے تقریر سنی جو چینل پر چل رہی تھی تو میں نے یہ سمجھا کہ میں آپ کو اس اطراز سے بھی آگاہ کر دوں وہ اطراز یہ ہے کہ جو لوگ حضرت مولا علی علیہ السلام کی نجف اشرف زیارت کے لیے نہیں جاتے یا کربلا مولا حسنین شریفین میں سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کرنے نہیں چاہتے یا جنت البقی میں وہ لوگ جو سیدہ بنت رسول اللہ کی تابیز لہد کے نشان پر یا امام حسن علیہ السلام امام زین العابدین علیہ السلام امام محمد باکر علیہ السلام یا امام جعفر صادق علیہ السلام ان کے تابیز لہد کے نشانات پر نہیں چاہتے شاید آپ کے علم نہ ہو ہم جب بھی ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ بھئی یہ اولاد رسول کوئی شیعوں کے لیے تو نہیں ہے یہ تو رسول کی اولاد ہے رسول کی آل ہے تو ہمیں جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ہم اس لیے نہیں جاتے کہ ایک غیر معصوم اللہ اور اللہ کی مخلوق کے درمیان دعاوں کی قبولیت کا وسیلہ نہیں ہو سکتا اور اللہ کی مخلوق کے مابین دعاوں کی قبولیت کا وسیلہ نہیں ہو سکتا تو جب وہ وسیلہ ہو ہی نہیں سکتا تو پھر ہم ان کے نشاناتِ مدارات پر یا مدارات پر جا کر کس طرح دعا مانگ سکتے ہیں اگر حاشمی صاحب آپ محسوس نہ کریں اور اسے تھوڑا سا واضح کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ نئی نصر اس سراتِ مستقیم پر قائم رہ سکے جو ہم بریلوی علماء اپنی نسل کو دیتے چلے آ رہے ہیں درود پڑھئے گا سلام تو اسی لیے میں اپنے ساتھ حسب عادت جو ان تقریر میں جاری رہے گی یہ حوالہ جات میں اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں پہلا حوالہ ذہنوں میں یہ قویسٹن رہے کہ غیر معصوم اللہ اور اللہ کی مخلوق کے درمیان دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ جب نہیں ہو سکتا تو ہم مولا علی کے مدار پر یا مولا حسین کے مدار پر یا بنت رسول کی تعویز اللہت کے نشان پر جا کر دعا کیوں مانگیں یہ ہے ان کا ان کی طرف سے سوال اپنی طرف سے نہیں ہے اب میں اس کا دیج رہا ہوں جواب کہ اگر حضرت علی کو جناب سیدہ کو یعنی بی بی بطول عزرہ کو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو غیر معصوم مان کر یہ کہو گے کہ غیر معصوم کا باستہ اور وسیلہ اللہ کو نہیں دیا جا سکتا تو پھر میں یہ بلفام ان لوگوں سے یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ جناب آدم علیہ السلام نے اپنی توبہ قبول کرانے کے لیے واسطہ کن کا دیا تھا آج ہیں جی آج ہیں آگے آج ہیں جو آنا چاہتے ہیں آج ہیں بڑی مہربانی آج ہیں جلدی جلدی جو وقت اتنا نہیں ہوتا تو یہ تھا اطراز تو کیونکہ میں لاہور بیٹھا ہوں یہاں میری لیبریری نہیں ہے تو جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں بیٹھ کر یہاں حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کر سکوں تو یہ میرے ہاتھ میں ہے تفسیر در منصور جلد نمبر ایک صفحہ نمبر سکسٹی اور سکسٹی ون صفحہ نمبر ساتھ کی آخری سطر ہے بلکل آخری سطر اور صفحہ نمبر اکسٹ کی پہلی سطر ہے یہ میرے بڑے بھائیوں کی کتاب تفسیر در منصور ہے پہلی جلد ہے صفحہ نمبر ساٹھ اور اکسٹ ہے میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں اس میں یہ آیت ہے فتلک آدم من رب ہی کلمات فتابہ جناب آدم علیہ السلام نے اللہ سے چند ایک کلمات کی معرفت کا علم حاصل کیا تھا جب ان سے یہ ترکِ اولا میں کہہ رہا ہوں یہاں گناہ لکھا ہوا ہے جب ان سے ترکِ اولا ہوا تو وہ گریہ کرتے رہے لیکن گریہ کرتے کرتے ایک مقام ایسا بھی آیا کہ اللہ نے ان کے غجوب کرنے کو قبول کر لیا اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان سے سوال کیا گیا کہ آپ بتائیں وہ کلمات کون سے ہیں واجبا جو حضرت آدم جیسے نبی نبی اللہ خلیفة اللہ اب البشر کے رجوع کا وسیلہ اور سبب بنی اب یہاں پر ہے حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اس کا جواب میں نہیں دیتا بلکہ میں جواب وہ دیتا ہوں جو رسول نے دیا ہے یعنی میں اپنے لفظوں میں اس کا جواب نہیں دیتا بلکہ اس کا جواب میں وہ دیتا ہوں جو خود صاحب وما ینت کو ان الحوا نے دیا ہے تو اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب رسول پاک سے خود یہ سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سے کلمات ہیں جن کا واسطہ ہمارے باپ آدم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا تو رسول پاک نے مجھ سے یہ سوال سن کر کالا رسول نے جوابا کہا میرے اور آپ کے باپ آدم نے جو سوال کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں اس میں کہا تھا بحق محمد وعلی وفات مدہ والحسن والحسین محمد سوال محمد صاحبان علم شیعہ اور غیر شیعہ میرے آشکان رسول اللہ کرتا عبدالعباد آپ عقیدہ محمد و آل محمد جو بخشا ہوا ہے اس پر قائم و دائم رہیں اب یہاں گلفام رکھتا ہے عبارت تفسیر دور منصور کی ختم ہو گئی لیکن اب گلفام رکھتا ہے ہمارے باپ آدم نے واسطہ کن کا دیا تھا جناب رسول پاک ایک حضرت علی دو سیدہ تین امام حسن چار امام حسین پانچ یعنی ان پائنٹن پاک کا واسطہ دیا کس نے جناب آدم نے جناب آدم معصوم ہیں میں رک گیا آپ بھی چپ کر گئے میں بھی رک گیا جناب آدم معصوم ہے نا حضرت آدم کے نام کے ساتھ کیا لکھا جاتا ہے علیہ السلام تو جو آدم کے لیے بھی معصوم ہیں مہربانی بڑھ گا یعنی آج کسی کا پریس کانفرنس میں یہ کہنا کہ علی علیہ السلام نہ لکھو یا حسن علیہ السلام نہ لکھو یا حسین علیہ السلام نہ لکھو یہ میں نے کسی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا اور نہ میں نے شیعہ کتاب کا صفحے کی فوٹو کاپی دکھائیے یہ تفصیل پر منصور جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ساٹھ صفحہ نمبر ایک سٹھ میں نے وہ پیش کیا ہے تو اب سوچنے کا مقام ہے کہ آدم علیہ السلام باستہ کس کا دے رہے ہیں پنجتن پاک کا جو ایسی عصمت کے مقام پر فائد ہیں کہ معصوم کو بھی جب باستہ دینا پڑا صفحہ نمبر ایک بات ایک بات اور دینا ہاں ایک بات دے لوں پھر بشک نعرہ لگانی جب ایک بات جہاں اور دینا چاہتا ہوں جس کی تشریح نہیں کر سکتا جو مجھے پھر آگے بھی بڑھنے ہے وہ بات میں یہ دینا چاہتا ہوں جب حضرت آدم ان کا باستہ دے رہے تھے تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ عالم انوار میں موجود تھے یہ تو تھا اس حضرت علامہ بریلوی صاحب کے فرمان کے مطابق میری گزارش اب میں پلٹ رہا ہوں پھر اپنے موضوع کی طرف جہاں کل میں نے اسے چھوڑا تھا وہیں سے میں پھر اسے لے رہا ہوں یہ دیکھئے میں پھر حوالہ دے رہا ہوں تفسیر در منصور کا جلد نمبر پانچ عربی میں سفہ نمبر بی بی آئی شاہ سفہ نمبر بی بی آئی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب مسلمانوں کی ماں وہ ارشاد فرما رہی ہیں کہ جب آیت مباحلہ کے نزول کے بعد رسول پاک دوسری صبح میدان مباحلہ میں جانے لگے خراجہ رسول اللہ صبح کے وقت جب رسول پاک اپنے حجرے سے چلنے لگے تو آپ کے شانوں پر ایک چادر تھی من شعرِ اسودا جو سیاہ اون کے بالوں کی بنی ہوئی تھی اب میں نہیں پڑھتا نہیں میں نہیں پڑھتا میں چک کر گیا ہماری ماں فرما رہی ہیں کہ رسول پاک جب میدان مباحلہ میں دوسری صبح کو جانے لگے تو ان کے شانوں پر سیاہ رنگ کے اون کی بالوں کی بنی ہوئی ایک چادر تھی اب بھائیو میں تو کچھ نہیں کہتا نا آپ بھی شاید نہیں بولیں گے اب اگر کسی نے سیاہ لباس پر اعتراض کرنا ہے تو پھر اسے سوچنا پڑے گا کہ یہ اس کا اعتراض کہاں تک جا رہا ہے بس میں یہ فکریں دے کر اسے یہی روک رہا ہوں کہ انہوں نے رسول پاک نے سیاہ ان کے بالوں کی چادر اپنے اوپر لی ہوئی تھی تو اب کیا ہوا اتنے میں رسول پاک نے ان دونوں کو اپنی چادر میں لے لیا اس کے بعد رسول نے علی کو بھی اپنی چادر کے سائے میں لے لیا یہ بی بی فرما رہی ہے جب ان کو سائے چادر میں رسول لے چکے سمہ کالا پھر رسول نے ان کو بٹھا کر کہا انما یریداللہ علی جوہبہ ہائے 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 آنکو موریشسہ اہلالبیت ویو طاہرہ کن تطہیران تو رسول نے ان کو بٹھا کر یہ آیت پڑھ کر یہ منوالیا کہ صاحبان تطہیر طالبی یہی تھے اور آج بھی یہی ہیں ثابت ہو گیا کہ یہ معصوم ہیں اب میں پھر اسی حوالے کے تحت آگے پڑھ رہا ہوں صفحہ نمبر جو میں بتا چکا ہوں 199 کی ستر نمبر ہے 2020 اس پر یہ درج ہے رسول پاک نے پھر انشاءت فرمایا فَأَنَا وَأَحْلُ بَيْتِ مُتَّحَرُنَّا مِنَ الزُّنُو کہ میں اور میری اہلِ بیت اللہ اکبر میں اور میری اہلِ بیت ہر قسم کے گناہ سے پاک ہیں ہاں ہاں وہ گناہ ظاہری ہیں ہاں گناہ باطنی ہیں یہ علی و فاطمہ حسین و حسن ہر گناہ سے ہاں وہ صغیرہ ہے ہاں وہ کبیرہ ہے یہ ہر گناہ سے پاک ہیں یہ رسول فرما رہے ہیں اور اللہ چاہ فرما رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُو فَخُضُوحُو جو رسول دے بولو اب جو کہتا ہے یہ غیر معصوم ہیں گلفام پوچھتا ہے جسے کافروں نے صادق مانا تو اس کے فیصلے پر شک کر رہا ہے ایس 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 ایسی یہی تفصیل جس کے حوالے سے میں پڑھ رہا ہوں یہی صفح لیکن ستر نمبر جو اس کی ہے وہ ہے ٹوئنٹی ٹو اور ٹوئنٹی تھری یہ ستر نمبر سفح یہی ہے جل یہی ہے سفح نمبر اس کی ستر نمبر ہے بائیس اور تئیس اس پر یہ درج ہے انن نبیہ تانا یقولو رسول پاک ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں اللہ جانے زندگی میں زندگی بھر کتنی مرتبہ فرماتے رہے ناہنو اہلو بیتن تاہرہم اللہ من شجرتن نبوبہ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ لوگو میری آل کو مجھ سے جدا نہ سمجھ رہا ناہنو اہلو بیتن نبوبہ ہم سب نبوبت کی اہل تاہرہم اللہ ہم سب وہ ہیں اہلو بیتن اللہ کی طرف سے یہ جو ہماری اہل بیت ہے یعنی ہم ہیں تاہرہم اللہ اللہ نے ہم کو پاک و پاکیزہ بنا دیا ہے من شجرتن نبوبہ ہمیں اپنے حسب نصب پر خیال نہ کرنا پتہ نہیں میں کیا پڑھ گیا آپ نے کیا سن لیا ہمیں اپنے حسب نصب پر خیال نہ کرنا من شجرتن نبوبہ ہم شجرتن نبوبہ میں سے ہیں وَبَّا دِمِلْوَا ہم لعظِ الرسالہ ہم مقامِ رسالت رکھتے ہیں وَنُفْتَلَا فِرْ مَلَائِقَا اور مَلَائِقَا کی آمد و رفت ہمارے دربازے پر گھروں میں جاری و ساری رہتی ہے کبھی فاطمہ کی چکی جلانے آتے ہیں کبھی حسنین کا جھولا علیہ بھی اللہ اکبر پھر اسی صفحے کی سطر نمبر ٹوئنٹی فائیو ٹوئنٹی سکس میں بیان کر رہا ہوں حضرت ابو سعید خددری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت تطہیر نازل ہو چکی یعنی ان نماز یعنی اللہ نے جسے با جب یہ آیت نازل ہو چکی تو رسول پاک چالیس دن برابر نماز صبح پڑھنے کے بعد علی و بطول کے دروازے پہ آکے رکھ جاتے ہیں واجی وواجی اور رکھ کر زنجیر در میں ہاتھ ڈال کر یقولو رسول فرماتے رہے السلام علیکم اہل البیت ورحمت اللہ وبرکاتو السلام علیکم انما یرد اللہ لیوزبا انکم الرشا اہل البیت ویتاہرکم تطہیرہ تو ان کے درمانے پر رکھ کر رسول نے کیا کہا السلام علیکم تم پر سلام ہو اے اہل بیت نبوبہ تو جن پر رسول سلام بھیج رہا ہے وہ کون ہیں علی ایک فاطمہ دو حسن تین حسین چار حسن تین حسین چار تو رسول ان پر بھیج رہے ہیں سلام اور اللہ کا کیا فیصلہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ عصفتن حسنا خبردار تم نے کسی اور کی سنت پر عمل نہیں کرنا بلکہ محمد کی سنت پر عمل کرنا ہے تو محمد ان پر سلام بھیج کر سنت دے رہا ہے کہ اگر میری سنت پر چلنا ہے تو یہ کالبی علیہ السلام تھے اور آج بھی تو ان سے اللہ نے ہر قسم کے رشت کو دور کر دیا ہے اب رشت پر ہے پیارے بچوں بہت اچھی بیٹا آپ تقریب کر رہے تھے آپ کر رہے تھے یہ کر رہے تھے میں آپ کے حق میں دعا گو ہوں اور سب بچوں کے حق میں دعا گو ہوں تو اب آپ نے ذرا توجہ کرنی ہے رشت صرف رشت نہیں یعنی اکیلا رشت کا ذکر نہیں رشت پر علف لام ہے ار رشت تو یہ علف لام کون سا ہے یہی قبلہ و قابہ جیسے علماء ہمیں پڑھاتے ہیں کہ یہ علف لام ہے استغراقی یعنی گھیرے میں لینے والا یعنی جو جو رشت ہے جو جو بھی رشت ہے یہ اہلِ بیعتِ رسول اس ہر رشت سے پاک ہیں نعرے آپ لگا چکے اب تھوڑا سا موضوع ایک ایسا سلسلہ ہے جس کی ضرورت ہے اور آپ شاید خاموش بھی رہیں گے ساتھ دے دیں گے تو بڑی مہربانی تو یہاں دیکھنا یہ ہے کہ رشت کی کتنی قسمیں ہیں ایک رشت ہے رشت سے طبیعی انسان کی فطرت خود بخود جسے رشت مانتی ہے دوسرا ہے رشت سے اقلی اقل سلیم جس کے پاس ہے اس کی اقل کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ رشت ہے ایک رشت ہے رشت سے شرعی جسے قرآن اور حدیث اور فرامین آئیمہ منواتے ہیں کہ یہ رشت ہے اہلِ بیعت ہر رشت سے پاک ہے جسے درود پڑھئے گا سلام آئیمہ سلام آئیمہ اس میں گتر کا پانی ملا دے تو اب طبیعت نہیں چاہے گی پیاسا رہنا گوارہ کرنے گا لیکن وہ گتر کے ملے ہوئے پانی سے پانی کو پینا گوارہ نہیں کرے گا باقی مثالیں خود سوچ لیجیدہ یہ ہے رشت سے طبیعی رشت سے اقلی چاہے پوری دنیا انسانیت کا ہر انسان ظلم کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے خواب و مسلمان ہے یا نہیں ہے کسی دین پر ہے یا نہیں ہے اسے کہتے ہیں رشت سے اقلی اب تیسرا رشت کیا ہے رشت سے شرعی اس کے لیے میں آجت پڑھ رہا ہوں سورہ المائدہ کی یا ایوہ الذین آمنو انمالخمرو والمیسرو والانصابو والازلامو رشت سن من عمل الشیطان فجتن بوہو لعلکم طفلہو سوائے اس کے نہیں اے صاحبان ایمان کہ شراب جوا بط پانسے کے تیر اور ہر شیطانی عمل یہ رشت ہے اب اہلِ بیعت کون ہے ہر قسم کے رشت سے پاک ہے خاموش تو ہو گئے ہو اور میں نے آگے بڑھنا ہے ایک فکرہ دیتا ہوں وہ شید یاد ہو ذرا صفحے ذہن پہ زور دیجئے گا شید یاد آجائے کہ ایک مقام ہے کھچا کھچ لوگوں سے بھرا ہوا ہے ہر طرف سے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ شرابی صدا کے لیے کیا کہہ رہا ہے تو اب صدا قوم دے گا جن کے ذہنوں میں ہے وہ دات دیجئے گا جن کے ذہنوں میں نہیں آیا گلفام مجبور ہے تو اس وقت ایک شہزادہ اٹھا جس نے تادیانہ سبھالا شرابی کو دیکھ کر کہا آپ میں صدا دینے والا ہوں تاکہ پتا چل جائے کہ محطمد و آلِ محطمد کا گھرانا کل بھی رشت سے پاک تھا اور آج بھی رشت سے پاک اب میں پھر آیت پر رہا ہوں رشت شرعی کے متعلق سورہ الطوبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر نانکی فائی انہم رشتوں وما باہم جہنم یہ جتنے کے جتنے منافق ہیں یہ سب کے سب خود رشت ہیں اور ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ کیا ہے جہنم ہے یعنی اتنے رشت میں بڑھ چکے ہیں کہ یہ خود رشت بن گئے ہیں یہ ہے ایک آیت اب میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں اسی سورہ طوبہ کی آیت نمبر جو پڑھ رہا ہوں ایک سو پچیس جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے یہ وہ رشت ہے ان کے اندر جو کام نہیں ہو رہا بلکہ آر بڑھ رہا ہے آر بڑھ رہا ہے آر جب یہ دیکھتے ہیں یتیم عبداللہ کو کہ کل تنہا تھا کل اکیلا تھا آج کامیابی و کامرانی کے جھنڈے پوری دھرتی کے سینے پہ گاڑ رہا ہے کل کوئی جسے سلام نہیں کرتا تھا آج فوج در فوج لوگ اس کے حلقے امت میں داخل ہو رہے ہیں جب دیکھتے ہیں اس کے موجزات کو جب دیکھتے ہیں اس کی فضل و فضیلت کو جب دیکھتے ہیں اس کی قرابات کو جب دیکھتے ہیں کہ جماعتات بھی نباتات بھی ہیوانات بھی انسانات بھی جنات بھی ہر ذرہ کائنات بھی اس کا نام لینا عبادت سمجھ رہا ہے جب دیکھتے ہیں کہ انگلی کے اشارے سے چاند شک کر کے دکھا رہا ہے جب دیکھتے ہیں دھوم میں چلتا ہے تو بادل اس کے سر پر سایا فگن نظر آتا ہے جب دیکھتے ہیں جب پیا سے اس سے پانی طلب کرتے ہیں اور کوئی پانی کی سبیل نہیں ہوتی تو اونگلیوں کو پوروں سے پانی برسا کے منواتا ہے کہ کوثر کے بارے سے ہم ہیں دھائیو ذرا دروت تو پڑھ دو نا سلوات تو پڑھ دو نا جب دیکھتے ہیں بے جان سنگرے دے اس کے ہاتھوں پر آ کر جان پا کر کلمہ سنا رہے ہیں تو سٹ پٹا جاتے ہیں کہ عیسیٰ نے تو ان کو زندہ کیا تھا جن کے جسموں میں پہلے روح تھی یہ تو بے جانوں سے کلمہ پہ ہوا رہا ہے تو جب جزات مصطفیٰ کے یتیم عبداللہ کے وہ جزات کو دیکھتے ہیں اس کی فضل و فضیلت کو اور اس کی عزت و عظمت کو دیکھتے ہیں تو ان کے دلوں کے اندر جو حسد مصطفیٰ کی ہنڈیا ہے وہ اُبل جاتی ہے اور وہ جو نفاق ہے وہ ان کو خاموش نہیں رہنے دیتا وہ اور پڑھ رہا ہے لیکن مجبور بھی ہے کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں ہاں 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 ہائے 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 کلمہ بھی اِذَا جَاكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا سورہ الْمُنَافِقُونَ کی پہلی آیت کہ میرا حبیب جب تیری بارگاہ میں منافق آتے ہیں میں اگلا ترجمے کا فکرہ نہیں کہتا جب تیری بارگاہ میں منافق آتے ہیں معلوم وہاں رحمت اللہ العالمین تھے نا جیسے اللہ نے ملائکہ کی صفوں میں ابلیس کا بیٹھنا برداشت کر لیا تھا ہائے ہائے وہاں رحمت اللہ العالمین تیری رحمت کا کیا مقام ہے کیا تیری رحمت کی عظمت ہے کہ اِذَا جَاكَ الْمُنَافِقُونَ جب تیری بارگاہ میں میرا حبیب منافق آتے ہیں تو آ کر کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ تُو اللہ کا رسول ہے اور اللہ بھی جانتا ہے کہ ہاں تُو میرا بھیجا ہوا رسول ہے لیکن لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں یہ قادب ہیں یعنی جو کچھ کہہ رہے ہیں دل سے نہیں کہہ رہے ہیں نہ پھر یہاں آیت پڑھ دوں سورہ نمبر تین کی یہ آیت ہے کہ یہ منافق کون ہے یکولونا بے افواہم ما لیسا تھی قلوبے ہم یہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے یعنی دلوں میں عقیدہ آ رہے ہیں اور ان کی زبانوں پر عقیدہ آئیے اللہ مصاب تشریف آئیے بابا دے بلند سناوان ان کی زبانوں پر عقیدہ اور ہے اور ان کے دلوں میں عقیدہ اور ہے تو خدا نے قرآن میں واضح کر دیا نا کہ منافق کون ہے صاحب اور رشت ہیں اور منافق کی تعریف کیا ہے کہ عدمت مصطفیٰ کا سامنا ظاہرن حال دیکھ کر قلبہ پڑھ رہے ہیں لیکن دل کے اندر رسول کے حق میں محبت نہیں رکھتے حلوس نہیں رکھتے بلکہ نفاق رکھتے ہیں یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ظاہری طور پر مسجد بنا ڈالی تھی اور رسول سے کہہ دیا تھا واہ جی واہ میں گزرنا چاہتا تھا آپ چھپ کر گئے کہ یا رسول اللہ آئیں ہماری مسجد میں کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھائیں تو رسول پاک نے کیا فرمایا تھا کہ میں غضبہ تبوک میں جا رہا ہوں واپس آؤں گا مجھے بلا لینا میں آ جاؤں گا جب رسول واپس آئے یہ لوگ پھر آئے کہ رسول اللہ آئیے نماز پڑھائیے ابھی انہوں نے کہا ہی تھا کہ اوپر سے اللہ کا حکم آ گیا میرا حبیب وَالَّذِينَتْ تَحَدُوا مسجدًا زِرَا رَمْ بَقُفْرَمْ بین المومن تفریقًا بین المومنین یہ جن لوگوں نے تجھے دعوت دیئے نا کہ ہماری مسجد میں آکے نماز پڑھیں اور پڑھائیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے درمیان پھوک ڈالنے کی خاطر فساد ڈالنے کی خاطر یہ مسجد بنائی ہے اسی لیے یہ مسجد مسجد ضرار ہے اس کا نام ہے نقصان دینے والی مقصد اب آخر میں ہے فَلَاتَكُمْ بَلَاتَكُمْ فِيَئِ عَبَدَا اس مسجد میں کھڑے ہو کر کبھی بھی کبھی بھی نماز نہ پڑھنا رسول پاک نے تفسیر اپنے کثیر میں ہے صحابہ کو ساتھ لیا رضوان اللہ علیہم آجمعین کو ساتھ لیا مسجد کے قریب آئے فرمایا مسجد گرا دو انہوں نے آمن فاند گرا دی جو اس کی چھت تھی خجور کے شاہوں کی فرمایا اسے جلا دو صحابہ نے وہ جلا دی کیوں جلائی رسول نے کیوں حکم دیا کہ گرا دو جلا دو اس لیے کہ منافقوں کے مال سے بنی تھی ہائے 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 اس لیے کہ منافقوں کے مال سے بنی تھی کہ بلاؤ کعبہ حضورِ والا آپ ہمارے اساسدہ کی ماند ہیں میں جو اب فکرہ دے رہا ہوں ان سے تو داد لوں گا آپ سے دعا لوں گا اللہ نے منافقوں کے مال سے بننے والی مسجد کو قبول کرنا گوارہ نہ کیا تو جب غیرتِ الہیہ منافقوں کے مال سے بننے والی مسجد قبول کرنا گوارہ نہیں کرتی اگر ابو طالب کافر ہوتا تو غیرتِ الہیہ سترہ سال برابر ابو طالب کے دسترخان پر محمد کا بنہ گوارہ کیسے یہ جوانیاں سلامت رہیں تو پوری اہلِ بیت رشت سے پاک ہے معصوم ہے تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ سلام اس کے لیے ہے جو معصوم ہے تو انہیں اللہ بھی معصوم منوا رہا ہے رسول بھی معصوم منوا رہے ہیں معلوم ہوا اس گھرانے کا ہر فرد کوئی مانے یا نہ مانے کل بھی علیہ السلام تھا اور آج بھی علیہ السلام ہے چلا زہرہ کا لال غریب الزہرہ بطول کا بیٹا مدینہ چھوڑ کر حسین جن کافلے کے نوجوانوں کو بزرگوں کو بچوں کو ساتھ لے کر گئے ہیں ان میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن پر اتنا ظلم ہوا ہے کہ ان پر اتنے تیر برسے اتنے نیدے لگے کہ ان کے جسم پر سراح بن گئے یعنی ان کے وجود مقدسہ پر نیدے لگنے سے تیر لگنے سے سراح بن گئے ان میں سے ایک مظلوم وہ ہے جسے کہتے ہیں مظلوم کوفا سفیر سفیر کوفا حضرت بی بی رقیہ بنت علی کا پریشان مقدر جب اکیلا رہ گیا اور توہ مومنہ کے گھر رات بسر کی ابھی نماز سبح کی تاقیبات میں مصروف دیواروں کے اندر ہے جب دشمن اندر آئیں گے تو محدود تعداد میں ہوں گے آپ بڑی آسانی کے ساتھ ان کا مقابلہ کر سکیں گے باہر جائیں گے ہو سکتا ہے مقابلہ نہ ہو سکے آپ نے توہ کی طرف دیکھا دیکھ کر فرماتے ہیں توہ غیرت حاشمی یہ گوارہ نہیں کرتی کہ میری موجودگی میں غیر محرم تیرے گھر آ جائیں یہ گوارہ نہیں ہے مجھ کہ میرے ہوتے ہوئے غیر میں آپ کی طرف سے بھی اپنی طرف سے بھی ہاتھ بان کر کہتا ہوں مولا مسلم کوفے میں تو آپ کو اتنا برداش نہ ہوا کہ غیر مارم توہ کنیز کے گھر بغیر پردہ کرائے داخل ہو جائیں لیکن ہائے شام غریبا مرحبا مرحبا عجر کو بلاللہ ہاتھوں میں نیزے لیے ہوئے ظالم اس انداد میں خیموں کے اندر آئے کہ سیدہ زینب کو رو رو کہ کہنا پڑا وا اب باسا وا حسینہ وا اکبر اکبر تیری جاگیر میں زینب اجڑ گئی ہتھیار سبھالے محمد بن عشس پدرہ ظالموں کا کافلہ لے کر آیا تھا پدرہ سو کا مقابلہ کیا پھر اور منگوانے پڑے اور منگوانے پڑے حتی کہ اکیلا مسلم لنگ رہا آئے یا حکم اللہ محلے کی تمام عورتوں کو محلے کے گھروں کے تمام بچوں کو کہ اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ جاؤ اگر اب اگر کسی سے برناش نہ ہو صدقہ جناب مسلم کی مضروبیت کا مجھے معاف کر دینا میں بغیر تاریخ پڑھے نہیں پڑھا جبتا جس کے گھر میں جتنی جتنی آگ ہے وہ اس پردیسی مسلم پر برساؤ عورت مرد بکانوں کی چھتوں پر بچے چڑھ گئے جن کے گھروں میں جتنی جتنی آگ تھی اکیلے پردیسی مسلم پر یہ آگ برسانے لگے بلکہ کچھ تاریخوں میں ہے کہ ظالموں نے تیروں کو آگ لگا کر جناب مسلم کے جسم پر تیر برسائے جب ہر طرف سے آگ برس رہی تیر برس رہے تھے سر سے لے کر پاؤں تک جناب مسلم اپنے خون میں ڈوبے ایک دیوار کے ساتھ پشت لگائی سہارا لیا رکھی مکہ کی طرف آواز دیکھ کر کہتے زہر کلال کاش میرے پہلو میں عباس ہو نا اگر عباس میرے ساتھ ہوتا میں اس طرح مارا نہ جانا یہ پہلا مسافر ہے حسینی کافلے کا جس پر اتنے تیر برسے ہیں کہ آپ کے جسم مبارکہ پر تیر لگنے سے سراخ پڑ گئے جب آپ کو قیدی بنا کر دار الامارہ کی چھت پر لائیا گیا بکر بن حمران یا اس کے بھائی بلون نے جب تلوار سبھال کر کہا مسلم گردن جھکاؤ تمہارا سر اڑانا ہے آپ نے دار الامارہ کی چھت پر کھڑے ہو کر جب سر جھکانا چاہا نیچے دیکھا کہ کوفی لوگوں کا ایک بہت بڑا اجتماع حجوم ہے آپ نے حجوم دیکھ کر بکر بن حمران سے کہا ایک لمحہ رک جا یہ رک گیا آپ نے ان کی طرف دیکھ کر کہا کوفی ہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ جب میرا لاشا زمین پر آئے مجھ پردیسی کو غسل دے دینا مجھے کفن پہنا دینا مجھے دفن کر دینا نا میں اپنے متعلق تمہیں کچھ نہیں کہتا صرف اتنا کہتا ہوں کال یوم العید ہوگا عید کا دن ہوگا تم اپنے اپنے بچوں کو نہلا دھلا کر انہیں بہترین صاف لباس پہنا کر انہیں اگلیوں سے پکڑ کر مسجدوں میں لے جاؤگے اگر کہیں میرے یتیم نظر آ جائیں محمد و ابراہیم نظر آ جائیں تو ان پر ظلم نہ کرنا یہ ہے پہلا مظلوم جس کے جسم پر اتنے تیر برسے کہ بدن سراخ سراخ ہو گیا دوسرا مظلوم کون ہے کربلا میں سیدہ زینب کے جب دونوں بیٹے آنو محمد میدان میں گئے چار ہزار ظالموں نے دونوں شہزادوں کو گھیرے میں لے کر تیر برسانے شروع کیے محمد کے جسم پر اتنے تیر برسے کہ سارے بدن میں سراخ بڑ گئے جناب زینب کو کہنا پڑا میرا لال میں نے رونا تھا لیکن اب نہیں روتی تیری حالت کو دیکھ کر سمجھ گئی ہوں کہ اللہ نے میرا صدقہ قبول کر لیا ہے یہ ہے دوسرا مظلوم جس کا بدن تیر لگنے سے سراخ سراخ ہو گیا تیسر دوسرے مظلوم کے بعد تیسر مظلوم کون ہے وہ وہ ہے جسے بطول نے چکیا پیس پیس کے پالا تھا ہائے ہائے غریب کربلا ہائے مظلوم زہرہ میرے مولا باکر فرماتے ہیں کہ چاروں طرف سے لوگوں نے میرے باپ دادا کو گھیرے میں لیا لے کر کہا اکتل الحسین کسی نے پتھر مارے کسی نے اسا مارا کسی نے تیر مارے کسی نے تلوارے ماری میرے دادا کے بدن پر تیر لگنے سے اتنے سراخ پڑ گئے کہ جب گرم ہوا چلنے لگی تو میرے دادا کے زخموں سے ہوا آر پار ہو گئی بطول نے آوام دے کر کہا بابا بابا میرے حسین کا جرم کیا موسیقی